بچپن میں جب امام حسین علیہ السلام یہ دیکھتے تھے کہ زمانے والے ان کے بابا علی اور ان کی والدہ میپی فاطمہ زہرہ سے کتنا بغز رکھتے ہیں تو امام حسین نے اپنے آپ سے وعدہ کر لیا کہ اللہ نے مجھے اگر ہزاروں بیٹی عطا کیے تو تمام بیٹوں کا نام میں علی رکھوں گا اور اگر ہزار بیٹیاں عطا کی تو ہزاروں بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھوں گا امام حسین نے ایسا ہی کیا اللہ نے امام حسین کو تین بیٹے عنایت کی اور تین بیٹیاں ان کے نام نواسہ رسول نے یہ رکھے علی اس کے بعد دوسرے بیٹے کا نام علی اکبر تیسرے بیٹے کا نام علی اصغر اور بیٹیوں کے نام فاطمہ قبرہ فاطمہ صغرہ اور فاطمہ سکینہ جب ایران فتح ہوا تو ایران کے راجہ یزگرد کی ایک بیٹی تھی جس کا نام شاہ زمن تھا وہ امام حسین علیہ السلام کے فضائل اور شخصیت سے کافی متاظر تھی انہوں نے اپنی خواہش کو آشنا کیا کہ میری شادی نواسہ رسول حضرت امام حسین سے کی جائے تو سن سنتیس ہجری میں امام علی علیہ السلام نے بی بی شاہ زمن اور امام حسین علیہ السلام کا نکاح کیا نکاح کے بعد امام حسین علیہ السلام نے چاہا کہ وہ انہیں شہربانوں کہہ کے بنائیں تو تب سے آپ کی شخصیت بی بی شہربانوں کے نام سے پوری دنیا میں یاد کی جاتی ہے تاریخ نے لکھا کہ آپ امام حسین علیہ السلام کی بہت زیادہ عزت کیا کرتی تھی امام حسین علیہ السلام جہاں بیٹھتے تھے تو آپ ان کی قدموں میں بیٹھا کرتی تھی دوسری عورتیں کہتی تھی کہ آپ تو ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہیں اور امام حسین کی بیوی ہیں آپ ساتھ کیوں نہیں بیٹھتی تو آپ فرماتی تھی امام حسین نواسہ رسول ہیں فاطمہ زہرہ کے بیٹے ہیں میں ان کی کنیز ہوں بلاخر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہلت کے ستائیس سال بعد چار جنوری چھ سو انسٹھ عیسوی پانچ شابان ارتیس ہجری مدینہ پاک میں امام حسین اور بیوی شہربانوں کو اللہ نے بیٹھا عطا کیا اور اس کا نام امام حسین نے امام علی کی زندگی میں ہی علی رکھ دیا جیسے ہی آپ کی آمد ہوئی تو سب سے پہلے امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے آپ کو اپنی گوتھ میں لیا اور زاروں کتھار رونے لگے امام حسین نے پوچھا بابا جان آپ رو کیوں رہے ہیں امام علی نے کہا اے حسین تمہارے قتل کے بعد اس میرے پوتے کو بہت تکلیفیں سہنی پڑیں گی یہی کوفہ ہوگا جہاں یہ قید کر کے لائے جائے گا اس کو پتھر مارے جائیں گے اور یہ اکیلا نہیں حسین تمہاری بہنیں مائیں اور بیٹیاں بھی ساتھ ہوں گی اور یہ قدم قدم پہ خون کے آنسو روئے گا تاکہ دین اسلام زندہ رہ سکے آپ کی عمر مبارک تقریباً تین سال کی جب ہوئی تو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو مسجد کوفہ میں شہید کر دیا گیا آپ جناب عباس سے تقریباً بارہ سال جھوٹے تھے نہائید نفیذ اور باعدب اور عبادت میں مصروف و مشغول رہتے تھے آپ کے اخلاق کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ دسترخان پہ آپ اپنی والدہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے کھانا کھاتے بھی تھے اور اپنی والدہ کی مبارک چہرے کو دیکھتے بھی تھے تو آپ کی والدہ بی بی شہربانوں نے کہا اے میرے پیارے بیٹے مجھے بار بار دیکھ کیوں رہے ہو تو امام سجاد نے کہا میں آپ کو دیکھ اس لیے رہا ہوں تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی چیز کو دیکھیں اور آپ سے پہلے وہ چیز میں اٹھا لوں جو چیز میری ماں نہیں کھائے گی وہ چیز اس کا بیٹا سجاد کھائے گا بچپن سے ہی زیادہ عبادت کرنے کی وجہ سے آپ کی پہشانی پہ سجدے کا نشان واضح نظر آنے لگا آپ پوری پوری راز سجدے میں گزارتے تھے ایک مرتبہ آپ کی والدہ قریب آکے سننے لگی تو آپ سجدے میں تھے اور آپ کے لبوں پہ یہ صدا دی اے اللہ یہ مسکین تیرے در پہ آیا ہے اے اللہ یہ فقیر تیرے در پہ آیا ہے اے اللہ یہ کمزور تیرے در پہ آیا ہے آپ کی والدہ حیران ہو گئی کہ یہ چار سال کا بچہ ایسے تڑپ کے اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور یوں آپ کا نام عابد پڑ گیا بچپن سے ہی دکھوں اور تکلیفوں کو سہتے سہتے جب زمانہ بلوغیت تک آپ پہنچے تو سادات کا مدینے میں رہنا محال ہو گیا امام حسین علیہ السلام نے اپنے اہل و ایال کو ساتھ لے کر مکہ سے ہو کر گروبلا کے لئے سفر کر دیا رستی میں جب امام سجاد تک مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر پہنچی تو امام سجاد کو جلال آیا امام حسین علیہ السلام نے امام سجاد کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا سجاد تمہارا امتحان یہ نہیں بلکہ تمہارا امتحان تو مجھ سے بھی سخت ہے میری شہادت کے بعد تمہیں اپنی ماں و بہنوں کے ساتھ قید کر دیا جائے گا تمہیں پتھر مارے جائیں گے باغی کا بیٹا بلایا جائے گا تمہیں قدم قدم پہ تمام صدمات برداشت کرنے ہیں کو اپنے بابا کی شرافت اور دادا کی صداقت کو بیان کرنا ہے امام سجاد یہ سن کر دن با دن علیل ہوتے رہے یہاں تک کہ جب آپ قرب و بلا میں پہنچے تو آپ بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتے تھے بس وہ دن آ گیا جب ہر ایک شہید اسلام پر قربان ہو رہا تھا امام حسین کے سب ساتھی اسلام پر قربان ہو گئے جناب عباس نہ رہی علی اکبر نہ رہی شہزادہ قاسم نہ رہی علی ازغر بھی نہ رہی بس امام حسین اپنے بیٹے علی زین العابدین کے خیمے میں آتے ہیں اور کہتے ہیں سجاد اپنے بابا کا آخری سلام قبول کرو امام سجاد نے کہا بابا آپ کا جسم خون میں رنگین کیوں ہے امام حسین نے کہا سب سے لے کے اب تک ایک ایک شہید کے لاش اٹھا اٹھا کے تیرا بابا غریب ہو گیا امام سجاد نے کہا چچا باس امام حسین نے کہا وہ نہر کنارے سو رہے ہیں علی اکبر علی اصغر سے لے کے ہر ایک اللہ کے دین پر قربان ہو گیا امام سجاد علیہ السلام نے عرض کیا بابا مجھے ایک چھڑی اور ایک تلوار دے دو امام حسین نے کہا کیوں میرے بیٹے امام سجاد نے کہا بابا میں بھی آپ کے قدموں پر قربان ہونا چاہتا ہوں امام حسین نے کہا تمہارا امتحان یہ نہیں میری شہادت کے بعد تم جانو یہ بیپیاں جانیں سجاد اپنے نانا کی صداقت کو بیان کرتے رہنا سجاد اسلام کی پرچم کو کبھی جھکنے نہیں دینا بس امام حسین علیہ السلام میدان لے گئے اور کہا میں وہی حسین ہوں جن کے لب رسول اللہ چومہ کرتے تھے میں وہی حسین ہوں جو جنت کا سردار حضور پاک فرماتے تھے میں وہی حسین ہوں جن کو کندھوں پہ سوار کر کی رسول اللہ دکھاتے تھے لیکن افسوس کوئی تیر مارتا ہے کوئی پتھر بارتا ہے کوئی تلوار بارتا ہے کوئی بالے بارتا ہے کوئی ڈیزے بارتا ہے تاریخ تے لکھا جس کے پاس مارنے کیلئے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرب ریت اٹھا کے امام حسین کی طرف پھینکتا ہے بس نواسہ رسول جب گھوڑے کی زین سے زمین پہ آیا فوج یزید میں خوشی کا ماحول برپا ہو گیا یہ منظر ایک بہن دیکھ رہی تھی بی بی زینب رو کے اپنے بھتیجے سجاد کے خیمے میں آئی اور کہنے لگی سجاد اٹھو پیٹا توارا بابا قتل ہو رہا ہے بس خیمہ ایک طرف سے اٹھنا تھا امام سجاد بستر بیواری سے دیکھتے ہیں شمر امام حسین کی مبارک گلے پہ چھوڑی رکھ کے قتل کر رہا ہے آسمان کا رنگ سرخ ہو گیا زمین تڑپ دے لگی کائنات کا ذرہ ذرہ ڈبی کے لال پہ سوگوار ہے امام سجاد جب یہ منظر دیکھا تو کہیں قیابتہ آ جائے فوراں سجدہ شکر میں گئے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کیا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے زمین پیدا کی اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے آسمان پیدا کیا اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے محمد و آل محمد کو سرخ روح کیا اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اس عظیب امتحاد کے لیے چنا خیام جلتے رہے بی بیاں بھی پردہ ہو گئی لیکن امام سجاد سجدہ شکر میں مسلسل اللہ کی نعمتوں کا شکر کیے جا رہے تھے بس پوری شام غریبہ سید الساجدین زین العابدین سجدہ شکر میں رہے صبح تازیانہ لے کے شمراتا ہے اور تازیانوں کے ساتھ عباب سجاد کو سجدے سے اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یہ زنجیریں پہن لو یزید کا حکم آیا ہے کہ تمہیں اور تمہاری بہنوں پھپیوں کو قید کر کے شام لے کے جانا ہے اور بس نبی کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے قیدی بنا کے کوفہ اور شام کی طرف لے جایا گیا امام سجاد گلے میں توک پاؤں میں پیڑیاں اور ہاتھ زنجیروں سے بندے قیدی ہو کے چل رہے ہیں نظریں اٹھائیں تو دیکھیں آگے اپنے خاندان کی تمام مردوں کے سر نیزوں پہ سوار ہے اور اگر پیچھے دیکھیں تو اپنے خاندان کی تمام عورتیں قیدی بن کے آ رہی ہے اور بیچ میں سابر امام علی بن الحسین خون کے آسو رو رو کے چل رہے ہیں بیمار کربلا اگر کہیں گر جاتا تھا تو شمر تازیانہ لے کے مارتا تھا اور کہتا تھا جلدی چلو تاکہ جل سے جلد یہ خوشخبری دربار یزید تک پہنچے اور میں انام لے سکوں ہزاروں میل کا سفر تیہ کر کے شام کی طرف بڑھتے رہے اونٹھوں کے اوپر اماریاں نہیں تھی اور اسی وجہ سے مختلف جگاؤں پہ رسول اللہ کے خاندان کے جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ گرتے گئے تاریخ نے لکھا چونسٹھ بچے یا اسے بھی زیادہ جو بچہ گرتا تھا وہ اونٹھوں اور گھوڑوں کی ٹاپوں کے بیچ میں مر جاتا تھا بس یہ تکلیفیں سہ سہ کہ جب آل رسول شام تک پہنچے تو یزید نے کہا محمد کے گھرانے کو ٹھہرائے رکھو میں اپنا دربار سجالوں میں اپنا شہر شام سجالوں آل رسول کو پتا ہونا چاہیے کہ میں کتنا بڑا بادشاہ ہوں پورے شہر کو سجایا گیا تین دن تک رسول کی بیٹیوں کو شہر کے باہر ٹھہرائے گیا یزید نے یہ اعلان کرایا کہ جس طرح سے عید کے دن نئے کپڑے پہنتے ہو آج نئے کپڑے پہنو کیونکہ باغی کو میں نے قتل کر دیا اور ان کے خاندان کو میں نے دربتر پھرا دیا بس جب نبی کی بیٹیاں و امام و سجاد شام میں داخل ہوتے ہیں ہر چوک پہ لوگ پتھر مار کے ان کا استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہے حسین باغی کی بہنیں یہ ہے حسین باغی کا بیٹا یہ ہے حسین باغی کا خاندار یزید اپنے محل میں سکون و آرام کے ساتھ بیٹھا تھا اور انتظار کر رہا تھا یہ نبی کی نواسیاں آئیں اور میں ان کو اپنا دب دب آپ مرتبہ دکھاؤں اور بتاؤں کہ میں کون ہوں جب حالی رسول قید ہو کے دربدر پھر پھر کے دربار یزید میں پہنچتے ہیں سامنے کٹا ہوا سر امام حسین کا آتا ہے یزید ہاتھ میں چھڑی لے کے امام حسین کے مبارک لبوں پہ پھیرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے حسین دیکھ میں نے بدر و عہد کا کس طرح سے بدلہ لے لیا کاش آج میرے دادا پر دادا زندہ ہوتے ان کو میں بتاتا کہ میں نے محمد اور اس کے خاندان کا کیا سلوک کر دیا کتنی عزت اللہ نے مجھے نوازی ہے کتنی طاقت مجھے اللہ نے نوازی ہے کتنا مرتبہ مجھے اللہ نے دیا ہے بس یہ کہنا تھا تو امام سجاد نے کہا اے دولت کے نشے میں اپنی آنکھوں کو بند کرڑے والے بادشاہ مجھے بھی موقع دے تاکہ میں بھی اپنا تعرف کراؤں لوگوں نے کہا یزید یہ بیمار کانپ رہا ہے یہ تمہارے سامنے کیا کہے گا اسے بھی کہو اپنے بارے میں بتائیں تو بس امام سجاد کہتے ہیں میں وہ بیٹا ہوں جس کے باپ کو بے جرم و خطا تین دن کا پیاسہ رکھا گیا میں وہ بیٹا ہوں جس کے باب کے سر سے امامہ اتار کے ان کا سر بیری آنکھوں کے سابدے کاٹا گیا میں وہ بیٹا ہوں جس کے باب کے کپڑے اتار کر اس کی لاش پہ گھوڑوں کو دوڑایا گیا میں وہ بیٹا ہوں جس کی بھپیوں کو پہنوں کو بے پردہ کر کی پھرایا گیا بس ان الفاظ میں اتنا درد تھا کہ درباری سارے رونے لگے یزید کے مشیر نے کہا کہ اگر سجاد زیادہ خطبہ دے گا تو دربار کا رنگ تبدیل ہو جائے گا اس خطبے کو بند کرانے کے لیے اذانیں دو تاکہ سجاد خاموش ہو جائے بس جیسے ہی اذان کا آنا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صداوں کا گھونجنا تھا امام سجاد نے کہا بتاؤ یہ دین کس نے دیا تمہارے نانا نے یا میرے نانا نے بتاؤ یہ لا الہ الا اللہ کس نے بتایا تمہارے نانا نے یا میرے نانا نہیں بس جب اذان دینے والا محمد رسول اللہ تک پہنچا تو امام سجاد روکے کہدے لگے جو محمد اللہ کا رسول ہے یہ انہی کی بیٹیا ہے جو قیدی ہو کے تیرے دربار بھی آئی ہے جو محمد اللہ کا رسول ہے اسی کا خون میرے رگوں میں بیتا ہے بس یہ صدا تھا دربار میں بغاوت ہو گئی سب یزید کو عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگے یزید نے فوراں حکم دیا کہ ان کو قید کر دو اور آل نبی کو قید کر دیا گیا تاریخ نے لکھا تقریباً دو سال چھ ماہ تک یزید نے آل رسول کو قید کیا ہوا تھا جب بغاوت حد سے زیادہ بڑھنے لگی تو یزید کے مشیروں نے یزید کو کہا کہ جو تمہیں کرنا تھا تم کر چکے اب آل رسول کو قید کر آگے لوگوں کی نفرت اپنے لیے زیادہ کیوں بنا رہے ہو بس ان بیبیوں کو آزاد کر دو تاکہ جو جو لوگ تم سے نفرت کر رہے ہیں ان کا غصہ کچھ ڈھنٹا ہو سکے رسول اللہ کی بیٹیوں کو امام سجاد کے ساتھ رہا کر دیا امام سجاد علیہ السلام شہدہ کے سر لے کے پہلے کربلا گئے اور کربلا کے شہیدوں کے سر کو تدفین کیا اور پھر مدینہ کی طرف رواں ہوئے سب سے پہلے اپنی نانا رسول اللہ کی روزے پہ آئے اور بی بی زینب اور امام سجاد زارو کتار رونے لگے ہر ایک حال اپنی نانا کو بتایا کہ کس طرح وہ بازار گئے کس طرح امام حسین شہید ہوئے تاریخ نے لکھا کربلا کے بعد 35 سال کی زندگی میں امام سجاد کبھی مسکرائے نہیں جب بھی کھانا آتا تھا کھانا دیکھ کے روتے تھے پانی آتا تھا پانی دیکھ کے روتے تھے کوئی بازار جاتا تھا امام تب بھی روتے تھے اگر بازار کا نام آتا تھا امام تب بھی روتے تھے اور اپنے آپ کو عبادت میں مصروف و مشغول کر دیا دن رات عبادت کرتے رہے اور لا تعداد دعائیں امام سجاد سے صحیفہ سجادیہ میں منصوب ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ آپ خلام خرید کیا کرتے تھے اور ان کی اچھی پرورش کر کے انہیں آزاد کیا کرتے تھے امام سجاد آدھی رات کو وہ روٹیاں اناج لے کے کافی گھروں میں پہنچایا کرتے تھے یہاں تک کہ گھر والوں کو بھی پتا نہیں ہوتا تھا کہ یہ رزق حلال کس نے بھیجا ہے پوری زندگی اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے رہے اور اللہ کی عبادت کرتے رہے بلاخر ولید ابن عبد الملک نے آپ کو زہر دیا اور آپ دال الفنا سے دار الفقا کی طرف گوچ کر گئے جب آپ کا مبارک جنادہ گھر سے نکلا تو امام محمد باکر علیہ السلام زارو قطار رونے لگے لوگوں نے کہا اے نواسہ رسول اس شہادت تو آپ کا ورثہ ہے اتنا گریہ کر رہے ہیں تو امام محمد باکر نے کہا میں اپنے بابا کی شہادت بھی نہیں بلکہ اس بات پہ رو رہا ہوں کہ یہ محمد والے محمد کی گھر کا پہلا جنادہ ہے جو اتنی شان سے نکلا ہے رسول اللہ کے جنازے پہ لوگ ہی نہیں تھے میرے دادا علی اور دادی فاطمہ کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا دادا حسن کے جنازے پہ تیروں کی بارش ہوئی تو میرے دادا حسین کا تو جنازہ ہی نہیں ہوا آج پہلی مرتبہ محمد کے گھرانے کا جنازہ اتنی شان سے اٹھا ہے اور آپ کے بیٹے امام محمد باکر نے پچیس محرم پچانوے ہجری کو امام حسن علیہ السلام کے پہلو میں آپ کو تدفین کر دیا سلام ہو زین العابدین سید الساجدین امام علی ابن الحسین